توجہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان میں نے لکھا ہے سورہ حجرات نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ میں نے ایمان صحابہ کے دلوں میں ڈالا ہے کس نے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ڈالے ان کے دلوں میں میں نے ایمان ڈالے لیکن کیسا ایمان ہے؟ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ کہتا ہے ایمان سادہ سا نہیں تھا زَيَّنَهُ اس کو میں نے مزین کیا اس کو میں نے خوبصورت بنایا اس کو میں نے جس طرح سونا لگایا جاتا ہے ہیرے چاندی جوہرات مرسا کیا جاتا ہے اللہ کہتا ہے اتنا خوبصورت ایمان میں نے بنایا اور کائنات کا سب سے خوبصورت ایمان نبیوں کے بعد بنا کر میں نے نبی کے صحابہ کے دلوں میں ڈال دی ہے اللہ کہتا ہے سادہ ایمان نہیں بہت خوبصورت ایمان میں نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دی ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِّنْ اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی مدد حضرت جبریل کے ذریعے میں نے کیے یہ میدان میں جب آتے تھے تھوڑے ہوتے تھے کپڑے پھٹے ہوئے تلواروں پہ نیام نہیں ہاتھوں میں ڈنڈے سوٹے مقابلے میں بدماش مشٹنڈے مسلح ہو کر آتے تھے اور میں حضرت جبریل کو کہتا تھا اپنا لشکر لے کر پہنچو اس لیے کہ اس میں سے ایک ایک شخص قیمتی ہے اور اس شخص کو برباد نہیں ہونے دینا اللہ کہتا ہے پھر وہ فرشتن کی مدد کے لیے میں کھڑے کرتا تھا اور جب میدان لگتا تھا اصحاب محمد کو اللہ فتح آتا فرما دیتا تھا اور اللہ کہتا ہے پھر تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میدان بدر میں یہ تین سو تیر ہیں مقابلے میں دشمن ایک ہزار ہے اور تین سو تیرہ کو ہم نے غالب کیا ایک ہزار کو ہم نے مروا دیا پھر میدان عود میں یہ گئے یہ سات سو ہیں اور جو اللہ والے ہیں اور جو مقابلے میں وہ تین ہزار ہیں اور آپ دیکھ لو اصحاب مصطفیٰ جنگ کے دو حصے تھے پہلے میں ان کا پلڑا بھاری ہوا دوسروں میں ان کا ہوا لیکن وہ فاتح نہیں بن سکے ان پہ اس لیے کہ فاتح بنتے تو ان کے لوگوں کو قیدی بناتے لیکن میدان تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے یہ معاملہ برابر سلابر ہوا وہ بھی رسول اللہ کے ایک حکم کو استحادی غلطی سے درے میں موجود صحابہ نے غلط فہمی سے چھوڑ دیا اس لیے بتایا کہ دیکھو سنت سے غلطی سے بھی ہٹنے سے اللہ کی مدد کس طرح رک گئی ہے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی پھر میدان خندق میں جب کھڑے ہوئے پھر بھی اصحاب مصطفیٰ کو فتح ملی ہے پھر جب وہ خیبر میں گئے جو یہودی سب سے امیر کبیر پیسے والے تھے اور یہ غریب غربہ جو اپنے گھر سے دربدار ہیں اور آج رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کہتا ہے جب یہ خیبر میں گئے تو پورے خیبر کو انہوں نے فتح کر لیا وہاں کی زمینوں کا مالک بنا دیا پھر آٹھ ہجری میں یعنی خیبر کے ایک سال بھی ابھی نہیں گزرا تھا کہ دس ہزار یہی صحابہ مکہ میں اپنے نبی کے ساتھ آئے اور ہم نے بغیر لڑائی کے پورے مکہ کی حکومت انہیں دے دی پھر ہم ان کو طائف لے گئے ہم نے طائف کی حکومت ان کو دے دی مدینہ بھی ساتھ ہجری میں دے دیا مکہ آٹھ ہجری میں دے دیا نو ہجری میں طائف ہم نے دے دیا اور جب رسول اللہ کا جنازہ اٹھا یہ صحابہ پورے جزیرہ عرب پہ حکومت کر رہے تھے اللہ کہتا ہے دس سال پہلے یہ غلام تھے گسیٹے جا رہے تھے مارے جا رہے تھے ان کو طبعی نکال دی ان لوگوں نے مار مار کے مکہ سے نکال دیا ان کو جان بچانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی اور دس سال بعد پورے مکہ میں انہی کا راش تھا مدینہ میں انہی کا راش تھا تو صحابہ کی مدد کرنے والا کون تھا تو مخلص تھے یا منافق تھے اللہ کہتا ہے جھوٹے ہوتے تو میں کیوں مدد کرتا میرا تو وادئی سچوں کے ساتھ ہے